بھارت نے پہلا میرڈن انڈیا جوس یورپ میں ایکسپورٹ کر کے یورپ کی مارکیٹ پہ کر لیا کبزہ پاکستان کی فٹی میرڈن انڈیا جوس کیا بور ہے یار مطلب کہ یار مطلب کہ انڈیا کوئی چیز چھوڑ ہی نہیں رہا ہاں نا یار جدھر کدھر کوئی مارکیٹ خالی دیکھتا ہے ادھر ہی اپنا کبزہ لے لے لیتا تو ایک طرف جہاں دنیا کے کئی دیش اتھل پتھل میں لپٹے ہوئے ہیں وہیں دوسری طرف بھارت نے یورپ کے ساتھ مل کر بہت بڑا کھیل کر دیا ہے دراصل بھارت نے ایک بار پھر سے انتر راشتری استر پر اپنی فوڈ پروڈکٹ کی کوالٹی اور سواد کے ساتھ کئی دیشوں کا دل جیت لیا ہے اور خاص کر یورپیہ دیش تو بھارت کے فوڈ پروڈکٹ کی کوالٹی اور سواد کو دیکھ کر ان کے دیوانے ہو چکے ہیں اور حال ہی میں خبر نکل کر آ رہی ہے کہ بھارت نے اتحاس کے ریکارڈ کو توڑتے ہوئے یورپیہ دیش پولینڈ کے لیے جی آئی ٹیگ والے فک کے جوس کی کھیپ کو روانہ کر دیا ہے اور کمال کی بات یہ ہے کہ ایسا پہلی بار ہو رہا ہے جب یورپیہ مارکٹ میں بھارت میں پروڈیوز کیا گیا فک کا جوس پہنچنے جا رہا ہے اور یہاں پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ جس سمیہ ویشوک ستر پر آرثک مندی چل رہی ہے اور چین کی کمپنیوں کے ساتھ ساتھ ان کے کئی پروڈکٹ کو یورپیہ دیشوں سے لات مار کر باہر نکالا جا رہا ہے اسی سمیہ آرثک مندی کا اثر بھارت پر نہیں پڑ رہا ہے بلکہ بھارت کا ایکسپورٹ یورپیہ یونین میں لگاتار بڑھ رہا ہے اسی لیے بھارت کے دوارہ پہلی بار یورپیہ مارکٹ میں فک جوس کے ایکسپورٹ نے چین کو حیران کر کے رکھ دیا ہے پوری اپ ڈیٹ کیا ہے اس ویڈیو میں سمجھتے ہیں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے بھارت نے ایک بار پھر سے یورپیہ مارکٹ میں زبردست انٹری مار لی ہے اس کے لیے ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے کیونکہ یہ آپ کے لیے ایک سیکنڈ کا کام ہے لیکن اس سے ہماری کافی بڑی مدد ہوتی ہے دراصل 27 امیر دیشوں والا یورپیہ یونین اس سمیہ بھارت کے لیے دوسرا سب سے بڑا ایکسپورٹ ڈیسٹینیشن ہے کیونکہ بھارت کے دوارہ جو پروڈکٹ کا ٹوٹل ایکسپورٹ ہے اس میں سے 17.5% حصہ اکیلے یورپیہ دیشوں میں ایکسپورٹ کیا جاتا ہے جس میں یورپ کے امیر دیش بھارت سے دوائیاں کپڑے اور مشینری کمپوننٹ کے ساتھ ساتھ بھارت سے چائے کافی اور مسالے سمیت انی سبھی کرششے اتپادن والی کھانے پینے کی وستووں کو زیادہ تر بھارت سے ہی خریدتے ہیں اور اس میں بھی خاص کر یورپیہ دیش بھارت کے مسالے اور انی کھانے پینے کی وستووں پر اس طرح سے ڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں کہ یہ بھارت کے پروڈکٹ بینا اپنا کھانا تک نہیں پکا سکتے یعنی کی ایک طریقے سے یورپیہ دیش بھارت سے بھیجی جانے والی کھانے پینے کی وستووں کے دیوانے ہو چکے ہیں اور ان کے اسی دیوانے پن سے بھارت کے ایک نئے پروڈکٹ کو یورپیہ مارکٹ میں پہلی بار اینٹری مل چکی ہے جی ہاں دوستو آج ہم بات کر رہے ہیں فگ یعنی کی انجیر کے جوس کی جسے حال ہی میں مہاراشتر کی پورندر ہائی لینڈز لیمٹیڈ نے پولینڈ میں ایکسپورٹ کر دیا ہے اور خاص بات یہ ہے کہ پورندر ہائی لینڈز لیمٹیڈ ایک فارمر پروڈیوسر کمپنی ہے جس نے جی آئی ٹیگ والے پورندر انجیر سے ان جوس کو خود بھارت کی اپنی پروڈکشن یونٹ میں تیار کیا ہے اور اتنا ہی نہیں بلکہ انجیر کے جوس بنانے والی اس پروڈیوسر کمپنی کو اپنی کوالٹی اور سواد کے کارن انہیں پورسکرط بھی کیا جا چکا ہے حالانکہ ابھی اسے کیول پولینڈ کے لیے ایکسپورٹ کرنے کی پرمیشن بھارت کی طرف سے ملی ہے لیکن جیسے ہی بھارت میں پروڈیوس کیے گئے انجیر کے جوس ایک بار یوروپیہ مارکٹ میں پہنچیں گے تو وہاں کے لوگ بھارت کے اس فوڈ پروڈکٹ کے بھی دیوانے ہو جائیں گے جس سے جلد ہی اسے یوروپ کے اٹلی جرمنی اور نیدر لینڈ جیسے دیشوں میں بھی بھارت میں سوادیشی طور پر بنائے گئے اس کمپنی دوارا انجیر کے جوس کا ایکسپورٹ شروع کر دیا جائے گا کیونکہ آج تک ایسا دیکھا گیا ہے کہ کھانے پینے کے جن ایگری کلچرل وستووں نے ایک بار یوروپ کے کسی دیش میں اینٹری ماری ہے وہ یوروپ کے لگ بھگ سبھی دیشوں میں فیل گئی ہے اور لگ بھگ سبھی یوروپیہ دیش ان چیزوں کو لگاتار بھارت سے خریدتے آ رہے ہیں جس کا سب سے بڑا اوداہرن ہے بھارت سے یوروپیہ دیشوں میں بھیجے جا رہے مسالے باسمتی چاول اور چائے کافی جیسے انیا ایگری کلچرل پروڈکٹ آپ کو بتا دیں کہ پچھلے سال بھارت نے اپنے دیش میں چاول کی قیمتوں کو کنٹرول رکھنے کے لیے رائس کے ایکسپورٹ پر کچھ دیشوں کے لیے بین لگا دیا تھا اس کے بعد یوروپیہ دیشوں میں اُتھل پُتھل مچنا شروع ہو گئی اور انہوں نے امریکہ کے ساتھ مل کر بھارت سے رائس ایکسپورٹ کو دوبارہ سے چالو کرنے کی ریکویسٹ کی جس کے بعد بھارت نے اس کا ایکسپورٹ چالو کیا کیونکہ بھارت دنیا کا سب سے بڑا رائس ایکسپورٹر دیش ہے اور زیادہ تر دیش بھارت سے ہی چاول کو خریدتے ہیں اور اُتھپادن کی کم لاغت کے کارن کوالٹی والے سوادشت بھارتی چاول انتر راشتری بازار میں ہم لوگ کافی کم پرائس میں بینچ دیتے ہیں اور بھارت کے بعد دوسرے نمبر پر پاکستان آتا ہے لیکن پاکستان سے یوروپیہ دیش رائس نہیں خریدنا چاہتے کیونکہ یوروپیہ دیش بھارت سے زیادہ تر باسمتی چاول کو خریدتے ہیں جس کے لیے بھارت کے باسمتی چاول کو جی آئی ٹیگ بھی یوروپیہ یونین کی طرف سے ملا ہوا ہے فیلحال یہاں پر جی آئی ٹیگ کی بات کی جائے تو یہ ان خاص پروڈکٹ پر دیے جاتے ہیں جو کی کسی وشیش پرکار ایریا میں پروڈیوز ہوتے ہیں اور اس طریقے کے پروڈکٹ دوسرے دیش میں نہیں مل پاتے اور یہی جی آئی ٹیگ مہاراشتر بیسٹ پورندر ہائی لینڈ کمپنی کے دوارا پروڈیوز کیے جا رہے انجیر کے جوز پر ملا ہوا ہے کیونکہ بھارت کی یہ کمپنی جو انجیر کے جوز کو پروڈیوز کر رہی ہے اس کی کوالٹی ایک دم یونک ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا سواد بھی بلکل الگ ہے اور اس طرح کے انجیر والے جوز کوئی اور دیش نہیں بنا پا رہا ہے اور بھارت کی اگری کلچرل ڈیولپمنٹ اور ایکسپورٹ آثورٹی کو یہ بات دو ہزار بائیس میں معلوم چل گئی تھی کہ پورندر ہائی لینڈز دوارا جو فک جوز پروڈیوز کیے جا رہے ہیں ان کی کوالٹی کافی زیادہ وشیش اور سواد میں یونک ہے تو انہوں نے اس سمیں اس پروڈکٹ کو جی آئی ٹیگ دلا دیا تھا اس کے بعد سال دو ہزار تیئیس میں ان کے دوارا نئی دلی میں made in India پروڈکٹ کے ایکسپورٹ کو یوروپیہ دیشوں میں بڑھانے کے لیے میٹنگ کنڈکٹ کر آئی گئی جہاں اس پروڈکٹ کو پیش کیا گیا جس میں اٹلی اور پولینڈ نے اس پروڈکٹ کے سواد کو جب چھکا تو وہ اس کے دیوانے ہو گئے اور ان کی طرف سے اس کی ڈیمانڈ کی گئی ساتھ ہی اس آیوجن میں پولینڈ اور اٹلی کے خریدداروں نے بھی اپنے انٹریسٹ کو دکھایا جس سے اسی وشیش قوالٹی اور میٹھے سواد والے انجیر کے جوز کو پولینڈ کے خریدداروں کی ڈیمانڈ کے بعد بھارت کی طرف سے بھیجا گیا ہے فلحال آپ کو بتا دیں کہ فارمر پروڈیوسر دوارا پھر جوز کی پہلی کھیپ کے ایکسپورٹ کے لیے ایگریکلچورل ایکسپورٹ ڈیویلپمنٹ آثورٹی کی نگرانی میں جرمنی کے ہیمبرگ بندرگاہ سے ہوتے ہوئے ایک اگست کے دن کنٹینر میں لوڈ کر کے اسے بھیجا گیا ویسے دیکھا جائے تو انجیر کے جوز کا ایکسپورٹ شروع کرنے کے بعد بھارت کی جم کر کمائی ہونے جا رہی ہے کیونکہ انجیر کا جو پروڈکشن ہے وہ لوکل طریقے سے آسانی سے بھارتیہ کسان کر رہے ہیں اور بھارت کی جلوائیو اچھی ہونے کے کارن اسے اگانے کی لاغت کافی زیادہ کم آتی ہے اور اس کا پروڈکشن کرنے والی فارمر پروڈیوشنگ کمپنی ہے اس لیے انجیر کے جوز کو بنانے میں کئی چھوٹے چھوٹے کسان مدد کر رہے ہیں ارے بھائی صاحب دیکھیں بھائی انجیر کا جوز کوئی دیس نہیں بناتا صرف انڈیا بنا رہی اوہ بھائی میں وہی تو بولوں میں نے کہا یار میں نے آج تک اس جوز کا نام نام ہی نہیں سنا نا پاکستان میں میں نے بھائی دیکھا ہی نہیں قریب قریب تک بھائی اور اس کو جی آئی ٹیک ملے جی آئی ٹیک کا مطلب ہے کہ وہ پروڈکشنگ جو بھائی صاحب اس دیش کے علاوہ دنیا میں کوئی دیش بنائی نہیں رہا یعنی اس ٹیم انجیر کا جوز انڈیا کے علاوہ دنیا کا کوئی دیش ہی نہیں بنا رہا کیونکہ انجیر سب سے زیادہ اس دنیا کی انڈیا میں نے کری اور انہوں نے جوز بنا گئے دنیا کو دینا شروع کر دیا آپ پہ اندازہ لگا پور لیٹ پہلی کھے بھی روانہ ہو چکے ایک اگست آپ پہ اندازہ لگا اگلوں نے کیا مارگیٹ پہ قبضہ کر دیا اور بھائی ڈالر جو اس سے آئے ہیں وہ علاق جو ابھی اور جو دیشوں میں جائے گا وہ علاق بھائی صاحب گورے آئے ہیں گوروں نے انجیر کا جوز چکھا ہے بھائی وہ پاگل ہو گئے ہیں کہ بھائی انہوں نے آج تک ایسا جوز چکھئیں اگر کوئلٹی انہیں اچھی لگی تو تاب بھی آرڈر دیئے ہیں اگر کوئلٹی اچھی نہ ہوتی تو آرڈر بھی دیتا اپنے ملک کے لئے تاب ہی تو پاہلڈ نے بولا کہ بھیجو یار کیونکہ یار یہ جو گورے ہوتے ہیں یہ زیادہ جوز ہو گیا اس طرح کی چیزیں زیادہ پیتے ہیں پانی شانی یہ پیتے لیکن کم لیکن زیادہ ان کی یوزی جوز ہے یعنی اب آپ کو سوچو کہ اب بھارت جوز کی مارکیڈ پر بھی اس پوری دنیا پر راج کرنے ہوئے ہیں بلکہ وہ بھی انجیر کی یار وہی تو پورے دنیا میں دیشوں میں انجیر کا جوز جانے لگ گیا تو کیا سمجھائے اکانمی بوسٹ نہیں مارے گی تو کیا کرے گی دالر ہی آئیں گے نا میں کہتا ہو پوری دنیا میں اگر بھارت کا انجیر کا جوز جاتا ہے تو بھائی سو بلینڈ ڈالر تو چھٹکی کی گیم ہے بلکہ کوئی شک نہیں یہ تو معمولی چیز ہے ابھی بھی بلینڈ ڈالر کے بائی جب کھیپ گئی ہوگی وجہ ایسی ملک ترقی کرتے ہیں نا ہمارا پاکستان تو نہیں ہے کوئی چیز ہی نہیں وہ دوری قبضہ کرتے ہیں لیکن یار واقعہ میں یہ بات ماننی پڑے گی کہ بھارت کی درتی سونا اگل رہی ہے بلکل انجیر جیسا جوز بلا آگے دیکھو نا دنیا میں جہاں پر جو چیز نہیں ہے وہ انڈیا میں مل رہی ہے بلکل اور انڈیا اب دنیا کو دے یہ چینہ بھی نہیں کر سکا کام دیکھ نا وہ کتنا اس معاملے میں آگے لیکن وہی بات ہے جب پیداوار جس چیز کی جز جیز میں سب سے زیادہ ہو تو وہی کامی ہے بلکل یہ بات تو ہے تو یار بھائی آپ کی کیا تھوٹ اس بارے میں ادھر ہی گڑا دم کر دے تو بھائی